ایم یو سی ٹی چارجز موسپل یوٹلیٹی چارجز اینڈ ٹیک سٹیشن یہ کیا ہوتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم یو سی ٹی چارجز کیا ہوتے ہیں اس کو کون سا ادارہ لیتا ہے اور ان کا استعمال کہاں ہونا چاہیے لیکن ان سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں آپ کو ایم یو سی ٹی کے حوالے سے کیوں بتا رہا ہوں بیسکلی دوہدار آٹھ نو میں اس وقت کے سٹی ناظم مصطفہ کمال نے ایک ٹیکس امپوس کیا کیم سی کے انڈر ایم یو سی ٹی کے نام سے اس ٹیکس کا مقصد یہ تھا کہ کراچی شہر کا جتنا بھی انفرسٹرکچر ہے مطلب شہر کی جتی بڑی روڈیں ہیں ایک سو چھے جو کیم سی کے انڈر میں ہیں اس کے علاوہ جو پیڈسٹریان بریجز ہیں جو فلائ آورز ہیں جو گرین بیلز ہیں جو انڈر پاسز ہیں ان کی مینٹیننس پہ یہ ٹیکس یہ ریونیو جو لوگوں سے ملے گا یہ ان کی اس کی جو مینٹیننس ہے اس پہ استعمال ہوگا اب دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بائس میں تقریباً تیرہ چودہ سال ہوگا ہے اور یہ ٹیکس اس طریقے سے جمع بھی نہیں ہو پایا اور اس طریقے سے جو ہے وہ استعمال بھی نہیں ہو پایا ابھی ریسنٹلی اپریل میں کیا ہوتا ہے کہ سن گورنمنٹ جو ہے وہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ایک نوٹیفکیشن نکالتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ M.U.C.T. ٹیکس جو ہے وہ K.Electric کے بل کے ساتھ لیا جائے گا یہ میں آپ کو سیمپل کے طور پر دکھاتا ہوں یہ K.Electric کا بل ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹی وی لائسنس فیس ہے تو جس طریقے سے ہمارے بلوں میں ٹی وی لائسنس کی فیس لگتے آتی ہے اب اسی پیٹرن پر ہمارے پاس جو ہے وہ M.U.C.T. کے چارجز بھی لگتے آئیں گے اور یہ کس طریقے سے لگتے آئیں گے اس کا بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور K.E.M.C. نے ایک پورا پلان ترتیب دیا ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پلان میں تھوڑی چینج ہے M.U.C.T. کا جو چارج ہے وہ لیا جاتا تھا کسی بھی گھر کے کورڈ ایریے پر یہ لسٹ ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب سندھ گورنمنٹ اور K.E.M.C. نے اس کو لنکٹ کر دیا ہے ہمارے یونٹس سے جو K.E.M.C. میں مطلب بجلی کے جتنے یونٹس ہم یوز کریں گے اب اس حساب سے جو ہے وہ ہمیں M.U.C.T. کا بل دینا پڑے گا مطلب مثال کا طور پہ اگر مہینے میں میں دو سو یونٹ یوز کرتا ہوں تو میرا M.U.C.T. کا بل کچھ اور ہوگا اور اگر میں چار سو یونٹ یوز کرتا ہوں تو میرا M.U.C.T. کا جو چارج ہے وہ کچھ اور ہوگا یہ بھی ہمارے پاس چارٹ ہے یہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اس طریقے سے اس M.U.C.T. بل کو پے کریں گے جب ہماری سنگھ گورنمنٹ اور کیم سے اکام سے بات ہوئی تیرہ چودہ سال میں M.U.C.T. کے جو چارجز ہیں جو ریونیو کلیکٹ ہوا وہ کیوں نہیں شہر پہ لگا یا کتنا ریونیو کلیکٹ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ تقریبا مہینہ M.U.C.T. کے چارجز چودہ سے اٹھارہ کروڑ روپے ملتے تھے اور اب جبکہ M.U.C.T. کے چارجز جو ہے وہ کیا ایکٹرک کے بل کے ساتھ لگتے آئیں گے تو کیم سے اکام نے ہمیں بتایا کہ اس سے ان کا ریونیو بہت بڑے گا اور تقریبا چالیس سے ساٹھ کروڑ روپے مہانہ ان کو اس بل کی مد میں ملیں گے اس حوالے سے سنگھ گورنمنٹ اور کیم سے کے اکام نے ہمیں بتایا کہ ہماری کیا ایکٹرک کو دیں گے لیکن یہاں پہ یہ چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ بل جو ہے یہ M.U.C.T. کا یہ جو اقدام ہے سنگھ گورنمنٹ کی طرف سے اور کیم سے کی طرف سے یہ چیلنج ہو چکا ہے سنگھ ہائی کورٹ میں نوٹسز جاری ہو چکے ہیں فریقین کو اور نانٹیند آف میں کو اس کی جو ہے وہ ہیرنگ ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے فیصلہ جو ہے وہ کوٹ کرے گا کراچی کے شہری اس حوالے سے دیکھیں نظر رکھیں کہ جب وہ روڈز پہ نکلتے ہیں تو روڈز کا انفرسٹرکچر کیسا دیکھتے ہیں کس طریقے سے بریجز کی منٹیننس ہو رہی ہے کس طریقے سے انڈر پاسس فلای آورز کی منٹیننس ہو رہی ہے یقیناً یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس کو جاننا کہ اب تک ایم یو سی ٹی کے چارجز جتنے بھی تیرہ چودہ سال میں جتنے بھی کلیکٹ ہوئے ہیں کیم سی کے پاس وہ نہیں لگیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ فیصلہ آتا ہے اور ایم یو سی ٹی کے چارجز کیا لیکٹک کے بل میں لگ جاتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ آیا کے شہر کا انفرسٹرکچر بہتر ہوتا ہے یا نہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کلیر ہوا ہوگا کہ ایم یو سی ٹی چارجز کیا ہوتے ہیں اور یہ کہاں لگتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ہم کو آگا کرتے رہیے گا اب تک کے لیے اللہ حافظ